اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي بَيِّنَ الطَّيِّبَ وَالْخَبِيثِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اِمَامِ اَهْلَ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّا أَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَزِيرًا صدق اللہ العظیم حضور آئے تو سرِ آفرین شپاگِ دھنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگِ دھنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم معزز استاذ العلماء فضیلت الشیخ عالمِ باعمل حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعناللہ بطول حیاتی وہ تشریف فرمائے ہیں ان کے مجودگی میں سعادت کے لیے چند منٹ آپ احباب سے گفتگو کرنی ہے حضراتِ گرامی قدر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل سب سے عالی سب سے شان والی مقام والی عزت والی عظمت والی رفت والی بلندی والی اگر کوئی حسدی ہے تو وہ امامِ آزم حادی آزم رہبرِ آزم امامُ الانبیاء والیِ بطہا عقید و جہان فاطمہ کے ابو جان سیدِ کونین بدر الدجا شمس الزہا والیِ بطہا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں حضراتِ گرامی قدر پیغمبرِ انقلاب انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو بدل دینا کسی چیز کو تبدیل کر دینا ایسا پیغمبر ایسا نبی ایسا رسول کہ جس کے پیغام نے پوری انسانیت کو بدل دیا جس کے پیغام نے انسانوں کو بدلا جس کے پیغام نے حیوانوں کو بدلا جس کے پیغام نے یتیموں کو بدلا جس کے پیغام نے مسکنوں کو بدلا جس کے پیغام نے پوری انسانیت کو بدل دیا ایسا پیغمبر ایسا نبی ایسا رسول جس کے پیغام نے پوری انسانیت بدل کے رکھ دی حضراتِ گرامی قدر دیکھئے جب میرے نبی اللہ السلام اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے تو کیا تھا جب آئے تو کیا ہوا جب نہیں آئے تھے لوگ کیا کرتے تھے جب آئے تو کیا ہوا جب نہیں آئے تھے لوگ شراب نوشی کرتے تھے جب آئے تو کیا ہوا جب نہیں آئے تھے کتل و غارت عام تھی جب آئے تو کیا ہوا آخر یہ کیسے ہوا یہ انقلاب آیا تھا خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ بنا دیا انسان پتھروں سے سر اٹھا کر خدا کے دروازے پر آ گیا انسانیت کفر سے نکلی محسیجت سے نکلی تکبر سے نکلی اور آج زی کے اندر آئی یہ کیا تھا یہ انقلاب تھا دیکھئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حجرِ اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجرِ اسود کو مخاطب کر کے یہ بات کہیں کہ اے حجرِ اسود اللہ کی قسم میں تمہارا کبھی بوسہ نہ لیتا میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تمہارا کبھی بوسہ نہ لیتا یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جب اسلام نہیں لایا تھا تو کیا کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد حجرِ اسود کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حجرِ اسود میں تمہارا کبھی بوسہ نہ لیتا اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا آگے بڑھئے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے اللہ رب العالمین نے جب میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے میرے نبی کے لیے تمام صحابہ اکرام کا انتخاب کیا آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِي کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چک کیا ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچا فَوَاجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِي کائنات کے پروردگار کو پوری کائنات میں سے ایک دل پسند آگیا عبداللہ کے لختے جگر کا دل پسند آگیا آمنہ کے نورِ نظر کا دل پسند آگیا اسی لئے یہ تو میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے فَا مصطفیٰ قُولِ نَفْسِهِ مصطفیٰ کا مانا یہ ہوا کہ چُنا ہوا میرے پیغمبر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں المصطفیٰ کا مانا یہ بنا المصطفیٰ کا مانا یہ ہوا کہ میرے نبی کے لئے جو کچھ آیا وہ بھی چُنا ہوا ہے دیکھئے اللہ نے میرے نبی کو کتاب عطا کی کتابوں میں سے چُنی ہوئی اللہ نے میرے پیغمبر کو مقام عطا کی یا مقاموں میں سے چُنا ہوا اللہ نے میرے نبی کو شان عطا کی شانوں میں سے چُنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو عزت عطا کی عزتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو رفت عطا کی رفتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے پیغمبر کو بھلندی عطا کی بھلندیوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو یار عطا کی یہ یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے وفادار آئے وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے حبدار آئے حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے غمخار آئے غم خاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر آئے صدیقین میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق آئے عادلین میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا عثمانِ گھنی آئے بہا گھنیوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے بہادروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی خود نبی بن کر کے آئے تمام نبیشوں میں سے چنے ہوئے پھر کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرین شپاگ دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کیسا وہ پیغمبر تھا کیسا وہ نبی تھا کیسا وہ رسول تھا کیسا انقلاب تھا دیکھئے آیا ابو بکر تھا اٹھا تو صدیق اکبر تھا آیا عمر تھا اٹھا تو فروع اعظم تھا آیا عثمان تھا اٹھا تو ذنرہن تھا آیا علی تھا اٹھا تو حیدر کرار تھا آیا ہنجلہ تھا اٹھا تو غسیل الملائکہ تھا آیا تو ابو زر تھا اٹھا تو مفسر قرآن تھا آیا تو ابن عباس تھا اٹھا تو مفسر قرآن تھا آیا تو امیرِ معاویہ تھا اٹھا تو جنت کا مہمان تھا آیا تو حسین تھا اٹھا تو شہیدِ کربلا تھا کون حسین حسین زہرہ کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسمہ ہے اٹھا رہا ہے جو لاشِ اکبر حسین بڑھا نہیں جوان ہے حسین ایمان کی جسجو ہے حسین جزاں کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکرچہ رسو ہے حسین کی نبذ رک گئی ہے حسین مسروفِ گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین میرے پیغمبر کا حبو ہوئے کیسا وہ پیغمبر تھا کیسا وہ نبی تھا حسین نبی کے جار بھی عالی آخری دو منٹ حسین نبی کے بفادار بھی عالی حضراتِ گرامی قدر آخری دو منٹ صحابہ کے لیے حضراتِ گرامی قدر کیونکہ دفاعِ صحابہ دفاعِ قرآن ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ حدیث ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ سنت ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ ایمان ہے صحابہ کا سارے کا سارا دفاع یہ ضروری ہے کیونکہ دفاعِ صحابہ دفاعِ ایمان ہے پھر میں اس بھی ایمان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو صحابہ کی تکفیر کرے صحابہ کی توہین کرے ارے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابدار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حکمے ارمان صحابہ کے حکمے دنیا کے سارے غیرتمند دنیا کے سارے غیرتمند دنیا کے سارے غیرتمند انسان صحابہ کے حکمے شوالا کے بھاک تخیر کے دیوان صحابہ کے حکمے ہوئے علامہ زہیر جزدانی قربان صحابہ کے حق میں حضراتِ گرامی قدر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ ہتالنہو کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لانت ہے جو حضرتِ عمر فاروق کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لانت ہے جو حضرتِ عثمانِ غنی کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لانت ہے جو حضرتِ علی حیدر کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لانت ہے جو حضرتِ حسن حسین کی توہین کرے اس پر بھی لانت ہو جو حضرت سیدہ فاطمہ کی توہین کرے اس پر بلانت ہو جو میری امی جو مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیق کا طاہرہ متاہرہ ساجدہ زاہدہ والدہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرے اس پر بلانت ہے کون امی عائشہ امی عائشہ تو پھولوں کی خشبو ہے یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ تو کلی ہے خدا جانے کیسے تو بنی ہے ابو بکر صدیق کی گود میں تو پھلی ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ دنیا میں تو جسا کہاں عائشہ تیری پکی زگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالقے دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ